جی عزیزہ نیمان اب ہم شروع میں یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا یہ کورس ہے اس میں کون کون سی ایکٹیویٹیز اور اسیسمنٹس آپ کو کرنی ہوں گی اس سے پہلے کہ ہم ایکٹیویٹیز اور اسیسمنٹس پہ کچھ گفتگو کریں میں نے ایک سوال اٹھایا ہے بلکل شروع میں وہ سوال یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اور خاص طور پر آپ میں سے میرے وہ عزیز جو کہ اس سے پہلے جن کو سمیسٹر سسٹم کا تعرف نہیں ہے اور وہ انویل سسٹم میں پڑھ کے آئے ہیں ان کے لیے کچھ باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے اور استفادے سے خالی نہیں ہوگا اگر وہ میری ان گزارشات کو سن لیتے ہیں تو سمجھنا یہ ہے کہ how is سمیسٹر سسٹم ڈیفرنٹ اور how is study in سمیسٹر سسٹم ڈیفرنٹ دیکھئے ویسے تو جس طرح انویل سسٹم ایک نظام ہے پڑھائی کا بلکل ویس طرح سے سمیسٹر سسٹم بھی ایک نظام ہے لیکن دونوں کے اندر کچھ فرق ہے فرق ایک یہ ہے انویل سسٹم میں آپ کے پاس جو مدت ہوتی ہے جس میں آپ نے پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے امتحان دینا ہوتا ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے اور جو آپ کا سمیسٹر سسٹم ہے اس کے اندر آپ کی مدت جس میں آپ نے سیکھنا اور امتحان دینا ہوتا ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے یعنی انویل سسٹم میں آپ کو کم و بیش پورا ایک سال بارہ مہینے مل جاتے ہیں جبکہ جو آپ کا سمیسٹر سسٹم ہے اس میں آپ کو افیکٹیولی سولہ سے اٹھارہ ہفتوں کا وقت ملتا ہے جس میں آپ نے پڑھنا بھی ہے اور اپنے امتحان بھی دینے ہوتے ہیں ایک فرق یہ ہو گیا اس فرق سے کیا ہوتا ہے اس فرق سے یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے وہ ہواتین و حضرات وہ لڑکے اور لڑکیاں جو انویل سسٹم سے ہمارے پاس آئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان پر کچھ بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے اور ان میں سے ایسا ہوتا ہے سمیسٹر سسٹم میں ہم نے بھی جب انویل سسٹم سے سمیسٹر سسٹم کی طرف شفٹ کیا تھا تو ہمیں پہلے پیدائی سمیسٹرز میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بات ہماری گرفٹ میں نہیں آ رہی ہے چونکہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی آپ کو بھی ایسا لگے گا مگر آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سمیسٹر سسٹم میں جو اس کا مزاج ہے وہ انویل سسٹم سے بلکل مختلف ہے اور پروفیشنل سٹڈیز میں سمیسٹر سسٹم جو ہے اس کی افیکٹیو نیس بھی انویل سسٹم سے زیادہ ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انویل سسٹم اچھا نہیں ہوتا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پروفیشنل نظام تعلیم میں سمیسٹر سسٹم زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے لیکن اس میں آپ کو آن ٹوز رہنا ہوتا ہے آن ٹوز رہنے کی وجہ سے آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے سیم کانٹینٹ تھوڑے عرصے میں آپ کو سمجھنا بھی ہوتا ہے اور پھر اس پہ آپ کو ساتھ ساتھ امتحان بھی دینا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بہت چکرنا رہنا ہوتا ہے بہت چاکو چوبند رہنا ہوتا ہے اگر آپ بہت ایکٹیو پرویکٹیو نہیں رہتے اس کے اندر تو آپ چیزیں مس کر دیتے ہیں اور پھر آپ کے لئے چیزیں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ انویل سسٹم میں آپ ایک حصے میں پڑھتے ہیں اور دوسرے حصے میں جا کر آپ امتحان دیتے ہیں جبکہ سمیسٹر سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا اس میں آپ کی پڑھائی اور آپ کی اسیسمنٹ بلکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہوگا تو آپ کو کوئی قوز کرنا ہوگا آپ کو کوئی اسائنمنٹ کرنی ہوگی آپ کو کسی ڈسکشن میں حصہ لینا ہوگا ابھی آپ نے سمیسٹر جائنی کیا ہوگا آپ کو ایسے لگے رہا کہ میٹرم کا امتحان آ جائے گا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی آپ میٹرم دے کر بلکل پرسکون ہو رہے ہوں گے تو فائنل ٹرم کی بازگشت آپ کے سامنے آ جائے گی تو سمیسٹر سسٹم میں یہ جتنی بھی آپ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ ساری گریڈڈ ہوتی ہیں لہٰذا آپ اس میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسیس بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا گریڈ بھی بلڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ اس میں سے کوئی ایکٹیوٹی بھی مس کرتے ہیں تو وہ آپ کے گریڈ کو کورس میں بھی آپ کے گریڈ کو متاثر کرتی ہے اور کورس میں آنے والا گریڈ پھر اوورال آپ کا جو سی جی پیہ ہوتا ہے جو اوورال آپ کا پروگرام میں گریڈ ہوتا ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے تو یہ بڑے دو فرق ہیں اس لئے میں یہ کہوں گا کہ سمیسٹر سسٹم اگر آپ نے جائن کیا ہے تو اس کی ریکوائمنٹ یہ ہے کہ آپ بہت پرویکٹیو رہیں اور آپ کو اس کے ساتھ ذرا زیادہ تیز بھاگنے کی پریکٹس بھی کرنی ہوگی اور کوشش بھی کرنی ہوگی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری کون کون سی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں عام طور پر آپ کا جو سمیسٹر ہوتا ہے وہ چار کورٹرز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے پری میڈ میڈ پوسٹ میڈ اور فائنل یعنی پری میڈ وہ عرصہ ہے جس میں میڈ ٹرم سے پہلے آپ پڑھتے ہیں اور مختلف ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں میڈ ٹرم وہ دورانیاں ہے جس میں آپ میڈ ٹرم تک کا یعنی اپنے کم و بیش آدھے سلیبس کا انتہان دیتے ہیں پوسٹ میڈ آپ کا وہ دورانیاں ہے جس میں آپ باقی آدھے حصے کو پڑھتے ہیں اور اس پہ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور فائنل ٹرم جو ہے وہ آپ کا وہ دورانیاں ہے جس میں آپ اپنے مکمل کورس پر ایسیس کیے جاتے ہیں اپنا فائنل امتحان دیتے ہیں تو جو جملہ ایکٹیوٹیز آپ کو کرنی ہوتی ہیں اپنے سمیسٹر میں ان میں ایک قویزز ہیں اور قویزز آپ کو دو طرح کے ملیں گے ایک سیلف ایسیسمنٹ ہوں گے اور دوسرے گریڈیڈ ہوں گے یہ سیلف ایسیسمنٹ اور گریڈیڈ کویزز میں فرق کیا ہے دیکھئے شاید ان میں سوالوں کی نیچر کا زیادہ فرق نہ ہو ہو سکتا ہے دونوں آپ کے ملٹیپل چوائے سبجیکٹیو کوئسشنز کی طرح ہو ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹرو فالس سٹیٹمنٹ پہ بیس کرتے ہوں لیکن سیلف ایسیسمنٹ کوئیزز آپ کو ہر تھیم کے بعد ملیں گے اور اس میں آپ ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو کہ آپ کو کتنا جو کانسپٹس ہیں وہ آپ کے اس تھیم میں کلیر ہو گئے ہیں جبکہ گریڈیڈ کویزز جو عام طور پہ چار سے آٹھ کی تعداد میں پورے سیمیسٹر میں آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر تھیم کے بعد ایک گریڈیڈ کویز آئے آ بھی سکتا ہے لیکن عام طور پہ دو سے تھیم تھیمز پہ بیس کرتا ہے ایک کوئز آپ کو آتا ہے اور اس کوئز میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ گریڈیڈ ہے یعنی اس میں آپ جو بھی پرفارمنس کریں گے اس میں حاصل کردہ گریڈ جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کرے گا کورس میں آپ کے گریڈ کے اندر تو یہ جو آپ کے کویزز ہیں ورچول یونیورسٹی میں پڑھتے وقت آپ کو آن لائن ہی کویزز اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں آپ کے ویو ایل ایم ایس کے اندر کویزز کا ایک ٹیب بنا ہوا ہے ویو ایل ایم ایس کے انٹر فیس میں کویزز کے ٹیب میں جا کر جب کویزز آتا ہے تو اناؤنسمنٹ کے ذریعے آپ کو الیٹ آ جاتا ہے دو سے تین دن اور بعض وقت چار روز کے اندر اندر آپ کو وہ کویز اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے کویز عام طور پر بہت لمبے دورانیے کے نہیں ہوتے کوئی کویز دس منٹ کے ہوتے ہیں کوئی بیس منٹ کے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کہ عام طور پر کویزز نہیں ہوتے ہیں تو جتنے بھی کویزز ہوں یہ آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں خاص طور پر گریڈٹ کویز اور سیلف اسیسمنٹ کویزز آپ کو تیار کریں گے آپ کے گریڈٹ کویزز کے لیے دوسرے نمبر پر ایکسیسائزز ہیں جو کہ سیلف ٹیسٹ ایکسیسائزز ہوں گی اس میں آپ کے ہر تھیم کے اندر یہ ایکسیسائزز ایمبیٹ کی جائیں گی زیادہ تر تھیمز کے اندر ہو سکتے ہیں ہر تھیم میں آپ کو نہ ملیں لیکن زیادہ تر تھیمز میں آپ کو ایسی ایکسیسائزز ایسے سوالوں پر ایسی سیچویشنز پر مستمل ایکسیسائزز ہوں گی جو کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے نالج یا اپنے اپلیکیشن کی صلاحیت کو انالیسز کی صلاحیت کو اٹیمٹ کر سکیں گے یہ بہت ضروری ہوگا پھر تیسر نمبر پر جو آپ کی ڈسکشنز ہوں گی کیونکہ آپ کا ہمارے ساتھ زیادہ جو وقت گزرے گا وہ آن لائن انٹریکشن ہوگی ہماری لائیو انٹریکشن ویسے فیس ٹو فیس نہیں ہوگی ہو بھی سکتی ہے لیکن آپ کی ہماری آن لائن لائیو انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے تو ڈسکشنز ہیں بنیادی طور پر جو ڈسکشنز کروائی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارٹسپینٹس جو ہیں ان کی سوچنے سمجھ لیں کی صلاحیت میں اضافہ ہو اور وہ معاملات کو پروفیشنلی حل کرنے کہ ان کو سوج بوج بھی ملے اور وہ اس کی اہلیت بھی حاصل کریں تو آپ کے اس کورس کے اندر ڈسکشنز بھی ہوں گی ایک یا اس سے زیادہ ڈسکشنز آپ سے کروائی جائیں گی لیکن ان ڈسکشنز کے لیے جی ڈی بی یعنی جو گریڈٹ ڈسکشن بورڈ آپ کے بیو ایل ایم ایس کی طرح میں ایک انٹر فیس میں ایک ٹیب ہے وہاں پر آپ کی ڈسکشن کوسچنز ہم اوپن کریں گے وہاں آپ کو ان ڈسکشنز میں ان رائٹنگ پارٹسپیٹ کرنا ہوگا آپ جب ان میں پارٹسپیٹ کریں گے تو ہم قولیٹی آف آرگومنٹس کی بیس پر آپ کو گریڈز بھی اسائن کریں گے چوتھے نمبر پر آپ کو اسائنمنٹس دی جائیں گی اسائنمنٹس جو ہیں وہ کوئی پرابلم ہوگا مارکٹنگ کی دنیا سے ریلیٹڈ مارکٹنگ کی دنیا سے متعلق جو آپ حل کریں گے اور اس کے لیے ویو ایل ایم ایس میں اسائنمنٹس کا ایک انٹرفیس بنا ہوا ہے جہاں پر آپ کے لیے اسائنمنٹ اوپن کی جائے گی وہیں پر آپ اسائنمنٹ حاصل کریں گے اسائنمنٹ پرپیر کریں گے اور اپنی سلیوشن فائل کو ویو ایل ایم ایس میں ہی اپلوڈ کر دیں گے جس کو بعد میں ہم گریڈ کر کے آپ کو اطلاع کریں گے کہ آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں تو عزیز آنمن یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی کوئیزز ڈسکشنز اور آپ کی اسائنمنٹس یہ گریڈٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یعنی ان میں حاصل کردہ نمبر کورس میں آپ کے گریڈ کو متاثر کرتے ہیں لہٰذا یہ آپ کی لازمی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو اگنور مت کیجئے ان کے علاوہ جو دو چیزیں بڑی اہم ہیں وہ آپ کے مٹرم اور فائنل ٹرم کے امتحانات ہیں دیکھئے یہ جو کوئزز ہیں ڈسکشنز ہیں ایکسسائزز ہیں اور اسائنمنٹس ہیں یہ آپ کی سیشنل ایکٹیوٹیز ہیں یعنی یہ آپ کی پری میڈ اور پوسٹ میڈ جو آپ کا ٹائم ہے اس میں ساتھ ساتھ آپ کوئرس لرن کر رہے ہوں گے اور ساتھ آپ ان ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کر رہے ہوں گے جو ہی آپ آدھا کوئرس ختم کریں گے آپ کو مٹرم کا امتحان دینا ہوگا اور اس کے بعد جب آپ پورا کورس ختم کریں گے تو ہم آپ سے ایک فائنل ٹرم کا امتحان بھی لیں گے اور آپ کا جو مٹرم کا امتحان ہے اس کی ویٹیج پچیس نمبر سے لے کر پینتیس نمبر تک ہو سکتی ہے کہیں چالیس بھی ہو سکتی ہے اور فائنل ٹرم کا جو آپ کا امتحان ہے اس کی ویٹیج چالیس نمبر سے لے کر چالیس پرسنٹ کورس سے لے کر پچاس پرسنٹ تک ہو سکتی ہے لہٰذا آپ کے امکانات ختم ہو جائیں گے کورس میں کامیاب ہونے کے اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک امتحان کو مس کر دیتے ہیں تو یہ دونوں امتحان لازمی ہیں ان میں نہ صرف شامل ہونا ان کو اٹیمٹ کرنا لازمی ہوگا آپ کے لیے بلکہ ان میں اچھے نمبر لینے بھی آپ کے لیے لازمی ہوں گے ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ جو اگزامینیشن ہوں گے بیڈ اور فائنل ٹرم کے ان کا پیٹرن کیسا ہوگا عزیزہ نمان میں اس کے بارے میں بہت تفصیل میں تو نہیں جا سکتا نہ جاؤں گا وہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آناؤنسمنٹ کے ذریعے بھی بتاتے رہیں گے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے میٹرم میں امتحان آئیں گے اور جو فائنل ٹرم اس کا پیپر پیٹرن یہ ہوگا کہ ایک حصہ ابجیکٹیو ٹائپ کوسٹنز اور ابجیکٹیو ٹائپ کوسٹنز عام طور پہ آپ کے ملٹیپل چوائس کوسٹنز ہوں گے یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہوگی اور اس کا درست جواب نیچے دی گئیں چار یا پانچ آپشنز ہوں گی ان میں سے ایک ہوگا اور آپ کو اس کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ ایک پورشن آپ کے ابجیکٹیو ٹائپ یعنی ام سی کیوز ہوں گے پیپر میں اور دوسرا جو پورشن ہوگا وہ ایسے ٹائپس تین نمبر یا پانچ نمبر یا دس نمبر کے سوالات پر مشتمل ہوگا جس میں ہم آپ سے فرض محال یہ پوچھیں گے کہ بتائیے ایک کمپنی اپنی پرادکس کی پرموشن کیوں کرتی ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا اس طرح کے سوال آپ کے میٹرم اور فائنل ٹرم میں آئیں گے تو آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ بلینڈ ہوگا اور گوڈ بلینڈ آف اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ٹائپ کوسٹنز اور خوپ کہ آپ کو کورس ایکٹیویٹیز اور اسیسمنٹس کے بارے میں کلیریٹی ملی ہوگی تینکیو برمچ